بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں نیم کے ساتھ نائٹ کریم بنانے کا طریقہ بتاؤں گی یہ کریم چہرے کے داغ دھبے چھائیاں اور کیل محاصلوں کے لیے بہت زبردست ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں نیم جلدی امراض کے لیے ایک بہترین قدرتی دوائی ہے جو کہ آپ کے چہرے سے ایکنی پیمپلز کو ختم کرتی ہے داغ دھبے چھائیوں کو صاف کرتی ہے اور اس کے ساتھ سکن پر جتنے بھی براؤن نشان ہوتے ہیں چھائیاں ہیں ڈارک سپورٹس ہیں ان سب کو یہ آج سا سا ختم کر دے گی چہرہ اقتم سے چمکتار اور خوبصورت بنا دیتی ہے یہ اس کا باقاعدہ استعمال نہ صرف چہرے کے داغ دھبے چھائیاں ایکنی پیمپلز کو ختم کرے گا بلکہ یہ آپ کے چہرے پر ایک گلو لے کے آئے گی رنگت کو بھی نکھارے گی اس کے باقاعدہ استعمال سے انشاء اللہ آپ کا چہرہ صاف شفاف کلین اینڈ کلیر ہو جائے گا کوئی داغ دھبے چھائیاں ایکنی پیمپلز باقی نہیں بچیں گے دو الگ طریقے بتاؤں گی اس کریم کو بنانے کے اور دونوں ہی بہت ایزی ہیں بہت آرام سے سے گھر پر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کو یہ بھی مشکل لگے تو ان سے بھی زیادہ ایک اور آسان طریقہ بھی آپ کے ساتھ بعد میں کسی وقت انشاء اللہ شیئر کروں گی تو یہ کریم بنانے کے لیے یہاں میں نے نیم کے کچھ تازہ پتے لے لیے ہیں تازہ ہی لینے تو زیادہ بہتر ہے مگر تازہ آویلیبل نہ ہو تو پھر آپ نیم کا پاڈر بھی یوز کر سکتی ہیں نیم ہماری سکن کی تمام پرابلمز کے لیے ایک قدرتی دوائی ہے یہ ہمارے چہرے سے داغ دھبے چھائیوں کو بلکل صاف کر دیتی ہے آپ اس کا ماسک چہرے پر لگائیں کریم بنا کر چہرے پر لگائیں آپ نیم والے پانی سے فیس کو واش کریں نیم فیس واش یوز کریں یا نیم سوپ یوز کریں آپ کو اپنی جلد پر اس کے بہترین ریزرٹس ملتے ہیں داغ دھبے چھائیاں ایکنی پیمپلز سکن سے پھوڑے پھنسیاں سب صاف ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ ایک بہترین قدرتی انٹی بیکٹیریل ہے نیم کو جلد کا ٹونر بھی کہا گیا ہے اس کی مدد سے پھوڑے پھنسیاں محاصل سیاہ کیلے دور ہوتے ہیں اس کے پتوں سے نکالا گیا کئی طرح کے جلدی امراض کے لیے بہت ہی مفید ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیکٹیریل کے خلاف لڑنے والے اجزاء پائے جاتے ہیں نیم کے پتے جلد کو نمی بھی فرام کرتے ہیں اور فنگس سے بھی بچانے کا بہترین ذریعہ ہیں تو یہاں نیم کے سارے پتے الگ کر لیا ہے انہیں مٹھی میں لے کے دیکھیں تو یہ ایک مٹھی کے برابر ہیں اب ان پتوں کو جی ہم نے گرانڈ کر لینا ہے ان کا پیسٹ بنا لینا ہے یہاں میں نے انہیں اچھی طرح سے واش کر لیا ہے اب ان کو گرانڈر جگ میں ڈالیں گے اور ساتھ اس میں ارکے گلاب شامل کر لیں گے تو یہاں چوتھائی کب سے تھوڑا سا ہی زیادہ میں ارکے گلاب شامل کروں گی اگر آپ کو بعد میں پیسٹ بناتے ہوئے لگے کہ کم ہے تو آپ اس میں تھوڑا سا مزید بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو جی اب اس کو گرانڈ کر لیں گے اور یہ یہاں پہ بہترین اس کا پیسٹ ریڈی ہو چکا ہے اور اب اس کو جی ہم نے کپڑے کی مدد سے چھان لینا ہے کوئی بھی مل مل یا لون کے کپڑے کا چھوٹا پیس لے لیجی اور اس کی حل سے آپ نے اس کو چھان لینا ہے یہ سارا پیسٹ اس کے اندر ڈال لیں گے اور اسے نچوڑ نچوڑ کے اچھی طرح سے اس کا سارا رس نکال لیں گے اور یہ جو باقی بچکے ہیں اس کا گودہ اسے دہی آر کے گلاب میں شامل کر کے آپ اسے فیس ماسک کے طور پر بھی یوز کر سکتے ہیں بہت عزہ بردست ہوتا ہے نیم کا فیس ماسک آپ کے سکن کے تمام پرابلمز کے لیے اب جی یہاں ایک چھوٹے الگ وال میں چار سے پانچ چمچ جو نیم کا جوس ہے یہ میں الگ سے نکال لوں گی اس سے ہم ایک کریم بنائیں گے اور باقی جو بچا ہے اس سے دوسری کریم بعد میں آپ کو اس کا طریقہ بتاؤں گی تو اس میں اب ہاف چمچ کے برابر میں گلیسٹرین ایڈ کر لوں گی آگے چل کے ہمیں اس میں اور بھی گلیسٹرین شامل کرنی ہوگی اور اب اس میں میں دس سے پندرہ کترے ویٹامن ای آئل کے شامل کر رہی ہوں اور اگر آئل نہ ہو تو آپ اس کے جگہ پر کوئی بھی ویٹامن ای کا کیپسول جیسے ایویون کیپسول ہوتا ہے دو کیپسول آپ وہ اس میں شامل کر سکتی ہیں تو اس سے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اب جی ہمیں چاہیے ہوگی الویرہ جیل اور الویرہ جیل آپ کو مارکیٹ والی ہی لینی ہے ویسے الویرہ جیل کی ویڈیوز تین چار میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں بلکل مارکیٹ جیس یہ الویرہ جیل وہ تیار ہو جاتی ہے لیکن میرے پاس کیونکہ وہ ساری ختم ہو گئی ہے اس لیے میں یہاں پر مارکیٹ والی یوز کر رہی ہوں تو یہ آپ نے ایک چمچ بھرکس میں ڈال لینی ہے اور اسے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور اب اس میں چند ڈروپس لیمن جوز کے بھی ایڈ کر لیں گے اگر لیمن جوز آپ کی سکن پر سوٹ نہیں کرتا ہے تو آپ اسے سکیپ کر لیجی اچھے سے اس کی مکسنگ کرنے کے بعد اب ہم نے اس کو گاڑا کی طرح سے کرنا ہے یہ جو جو جوز ہے آپ اسے کارن فرور کے ساتھ بھی گاڑا کر سکتے ہیں یہ جو پانچ چمچ ہم نے نیم کا جوز اس میں شامل کیا تھا اس میں آپ ایک سے ڈیر چھوٹا چمچ یعنی چائے والا چمچ کارن فرور کا مکس کر لیجی اور پھر اسے گرم پانی میں رکھ کے پکا لیجی تو آپ کی یہ کریم گاڑی ہو جائے گی اور اگر آپ کو طریقہ سمجھنا ہے تو نیکسٹ کسی وڈیو میں کارن فرور کے ساتھ بنا لوں گی لیکن ابھی یہاں میں اسے زینثن گم کے ساتھ گاڑا کر رہی ہوں یہ زینثن گم ہوتی ہے اس طرح سے وائٹ کلر میں آپ کو مل جاتی ہے کیمیکل شاپ سے ملتی ہے تو زینثن گم کو پہلے گلیسرین میں مکس کر لیتے ہیں تو پھر اس کے لمز نہیں بنتے ہیں وہ ایزیلی ڈیزول ہو جاتی ہے تو یہاں ڈیر چمچ گلیسرین میں ہاف چمچ میں نے زینثن گم کا شامل کر لیا ہے زینثن گم کے بارے میں بہت زیادہ ویڈیوز میں ڈیٹیل بتا چکی ہوں اب نئے ویورز کے لیے دوبارہ سے بتا رہی ہوں کہ یہ کیمیکل شاپ سے آپ کو مل جاتی ہے آن لائن بھی آپ اس کو منگوا سکتے ہیں کن کے لیے اس کے کوئی نقصان دے اثرات نہیں ہوتے ہیں یہ بہت ساری کاؤسمیٹکس کی چیزوں میں یوز کی جاتی ہے فورڈ پروڈکٹس میں بھی ان کو تھکنس دینے کے لیے یوز کی جاتی ہے یہ میں نے فورڈ ریڈ ہی لی ہے جس کے ویسے ہی کوئی نقصان دے اثرات نہیں ہوتے ہیں اور یہ جو پیسٹ میں نے زینثن گم اور گلیسرین کا بنایا ہے اس کو جی مکس کر لیں گے اس نیم کے مکشر میں اور اس کے بعد یہ تھکنس اس میں آنا شروع ہو جائے گی مکسنگ کے لیے چمچ کی بجائے اگر آپ ہینڈ بیٹر کا یوز کریں تو بہت زیادہ اچھے سے اس کے مکسنگ ہو جائے گی اور یہ دیکھیں کتنی گاڑی یہ ہو گئی ہے تو یہ دیکھیں بہت زبردست ہماری نیم کی نائٹ کریم تیار ہو چکی ہے چہرے کے داگ دھبے چھائیاں کیل مہا سے خاتم کرنے کے لیے اب یہاں دوسری کریم بھی تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے صرف ایک چمچ یہ جو نیم کا جوس ہے یہ میں نے باول میں نکال لیا ہے ایک چمچ پورا بڑا بھر کے اس میں اچھی طرح سے مکسنگ اس کی کر لیں گے اور ابھی یہ مجھے تھوڑی سی کم لگ رہی ہے تو یہاں تھوڑا سا الویرہ جیل اور شامل کر لیتے ہیں تو ہاف چمچ کی برابر اس میں میں نے اور الویرہ جیل ڈال لیا ہے یعنی کہ ایک چمچ نیم کا جوس تھا تو دیر چمچ اس میں الویرہ جیل کا ڈالا ہے اور اس کو بھی ہینڈ بیٹر کے ساتھ اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لیں گے ایڈ کر سکتے ہیں آپ اس میں چاہیں تو وائٹیمن ای کی کیپسول بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور گلیسٹین بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن باقی چیزیں آپ ایڈ نہ بھی کریں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں ایلو ویرا جیل کافی زیادہ کانٹیٹی میں ہے تو ایلو ویرا جیل میں ہی وائٹیمن ای اور سب کچھ شامل ہوتا ہے اس لیے ہمیں یہاں پر اور کچھ شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور یہاں یہ آپ اس کی ٹھیکنیس چیک کیجئی بہت ہی زبردست ہماری یہ جی کل کریم بھی تیار ہو گئی ہے یوز آپ نے اسے کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ نے رات کو فیس پر لگا لینای ہے صبح کسی بھی نیم سوپ یا نیم فیس واش سے آپ نے فیس واش کر لینا ہے نیم سوپ اور نیم فیس واش بھی میں بنا چکی ہوں ان کی ویڈیوز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی لنک میں دیسکرپشن میں دے دوں گی اور اس کی شیلف لائف کی بات کریں تو یہ آپ نے کنٹینر میں ڈال کر فریج میں رکھنی ہے کیونکہ اس میں کوئی بھی پریزرویٹیو میں نے نہیں ڈال چہرے پر اگر آپ پہلے ہی کیل مہا سے اگنے پیمپلز سے پریشان ہیں تو پھر اس میں احتیاط کی طور پر آپ کم سے کم کیمیکلز یوز کیجی اسے آپ فریج میں سٹور کر لیجی اور فریج سے اٹھا کے ہی یوز کیجی اور اس کے بعد دوبارہ سے واپس فریج میں رکھیں اور فریج میں رکھ کر یہ آپ ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ آرام سے یوز کر سکتی ہیں تو آپ ایک مہینے کی کٹھے بنا کر فریج میں رکھ کے سٹور کر سکتی ہیں ایک مہینے تک یہ چل جائے گی خراب نہیں ہوگی اور اور اگر چہرے پر بہت زیادہ دانے ہیں لال لال دانے جیسے بچوں کے بن جاتے ہیں پیمپلز تو اس طرح کے اگر پیمپلز ہیں تو آپ اس کے اوپر یہ کریم دن میں تین چار دفعہ تھوڑی تھوڑی کر کے مسلسل لگا سکتی ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کے بہترین ریزرٹس ملیں گے کیونکہ نیم کے بارے میں تو سب ہی جانتے ہیں کہ ہمارے جلد کے تمام مسائل کے لئے کتنی زبردست ہوتی ہے اور کتنا زبردست یہ کام کرتی ہے اور ہمارے ایکنی پیمپلز کو بھی ختم کرتی ہے اور داخت بے چھائیاں بھی بلکل صاف کر دیتی ہے انشاءاللہ چھائیوں کے لئے ایک بہت کمال کی جز میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی جلب تو یہاں آپ کو سکن پر لگا کے بھی دکھائیں کس طرح سے یہ سکن میں جذب ہو جائے گی کوئی آپ کو اسے چکنائی یا چپ چپا اور جیسی فیلنگز نہیں آئیں گی تو امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی لائک کرنا نہیں مولی گا ملتے ہیں کسی اور اچھی سی ویڈیو ملتے ہیں کسی؟